بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میرا نام ہے نام اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نام ٹیکنیکل سینفہ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ڈی سی فین کی جو کٹ ہے اسے ریپلیس کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے پاس ایک اولڈ ایسی ڈی سی فین کی کٹ ہے جس کو ہم ریپلیس کر کے اس کی جگہ نہیں ایسی ڈی سی کٹ لگائیں گے یہ برن ہو چکی ہے جس کا جو ٹو ٹونٹی وولٹ ہے یعنی بابڑا والا حصہ ہے وہ بالکل کام نہیں کرتا جبکہ بارہ وولٹ والا جو پورشن ہے وہ کام کرتا ہے یہ ہم نے مارکیٹ سے ایک نئی کٹ پرچیز کی ہے جو کہ ہمیں چودہ سو روپے کی ملی ہے اور اس کی کٹ کی پاور ہے ساٹھ وارٹ اور یہ اس فین کا جو ہے راڈ ہے جو اریجنل ہوتا ہے یہ تکے بن جو فین کے ساتھ راڈ آتا ہے ایک فوٹ کا ہوتا ہے تو ہم نے اس راڈ کی لمبائی زیادہ کیا ہے اور ہم نے جو ڈیڑھ فوٹ کا راڈ ہے وہ مارکیٹ سے پرچیز کیا ہے کیونکہ ہم نے چھت پہ جو ہے نا وہ سیلنگ ہوئی ہوئی ہے تو سیلنگ کی وجہ سے ہمیں یہ فین کا جو راڈ ہے وہ بڑا کرنا پڑ گیا ہے تو یہ فین کی جو موٹر ہے اس کی تین وائرز ہیں ریڈ بلو اور بلیک سم ٹائم یہ بلو کی جگہ یلو کلر کی وائرز یوز کی جاتی ہے تو آپ نے ریڈ کی جگہ ریڈ اور بلو کی جگہ بلو اور بلیک کی جگہ بلیک وائر لگا دینی ہے اگر پنکھے کے چکر الٹے ہوں تو بلیک اور بلو یا ریڈ اور بلیک ان دونوں وائرز تینوں وائرز میں سے دو وائرز کو آپس میں آپ نے چینج کر دینا ہے جس سے جو آپ کے فین کے چکر ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے اور اس کے لئے ہم نے ایک پی وی سی کنیکٹر کا استعمال کیا ہے پی وی سی کنیکٹر میں اس لئے لگا رہے ہیں اگر آپ کو اگر اس کی وائرز ریپلیس کرنی پڑتی ہیں اگر فین کے کنیکشن الٹے ہیں تو اس صورت میں ہم کنیکٹر کے سکرو کو لوز کر کے با آسانی جو ہے اس کی وائرز کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ اس میں جو وائرز وغیرہ ہیں وہ لوز نہیں رہتی اور سپارکنگ یا لوز وائر کی وجہ سے تارے برن ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ختم ہو جاتا ہے یہ ہم نے تین وائرز جو ہے وہ کنیکٹر میں لگا دی ہیں اب ریڈ ریڈ کے ساتھ ہم جو ہے وہ ریڈ وائر کنیکٹ کریں گے یہ ریڈ کے ساتھ ریڈ وائر جو ہے وہ پی وی سی کنیکٹر میں لگ گئے اسی طرح آگے بلو کلر کی وائر ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ فین کی جو یلو کلر کی وائر ہے اس کو لگا دے نا اور بلیک وائر جو اس کے سامنے اس کو بلیک وائر کے ساتھ اٹیچ کر دینا کیونکہ آل لیڈی ہم نے اس کی جو وائرز ان کو لگا کے چیک کیا ہے کیونکہ جس طرح ہم وائرز لگا رہے ہیں اس صورت میں ہمارا جو پنکھا ہے وہ بلکل ٹھیک چلے گا یعنی اس کے چکر جائے بلکل سیدھے ہوں گے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل نام ٹیکنیکل سیون فائیو کو سبسکرائب کریں اور بل کے ساتھ میں بل کے آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ ہم نے جو ڈیڑھ فٹ کا راڈ ہے اس فین کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح کس دینا ہے اور ساتھ یہ کیپ وغیرہ آپ نے لگا لینے نیچے والا جو کیپ ہے یہ موٹر کے نیچے والے عصہ جو ہے اس کے لئے لگا ہوا ہے جبکہ اوپر والا جو کیپ ہے اس پہ فین کی ایسی ڈی سی جو کٹ ہے ایسی ڈی سی جو کٹ ہے اس کے ساتھ وہ فکس ہوتی ہے اس راڈ کی جو چوڑی ہے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے اور یہ جو آپ کو سامنے سراخ نظر آدھ اس میں سکرو لگے گا جو اس راڈ کی جو چوڑی کو وہ اچھی طرح کس کے رکھے گا جس سے راڈ کی چوڑی جو ہے وہ سلپ نہیں ہوگی اور پنکھا جو کھلنے کا اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ تین وائرز ہیں جو موٹر کی یہ دینڈے کو پر ہم نے نکال لیا ہے اس کے ساتھ آگے جیک لگا ہو اندین وائرز کے ساتھ اس جیک کو ہم نے ایسی ڈی سی جو کٹ ہے اس میں لگا دینا ہے یہ سکرو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ اس سراخ میں اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ کیپ بھی اپنی جگہ پر فکس ہو جائے گا اور جو راڈ ہے ہمارا اس کی جو چوڑی ہے وہ بھی پنکھا چلتے سمیں سلپ نہیں ہوگی یہ ہمارا جو نیچے والا کیاب ہے چی طرح فکس ہو گیا اور یہ ایسی ڈی سی کٹ ہے ایک سائیڈ پہ بارہ وولٹ آؤ ایک سائیڈ پہ سپلائی کے لیے دو تارے نکلی ہوئی ہیں اس کیٹ کو کیپ کے اوپر اچھی طرح فکس کرنا ہے تاکہ پنکھا چلتے سمیں اس کی ویبریشن سے یہ کیٹ وغیرہ ہیلتی نہ رہے ہیں یہ اس کو فکس کر رہے ہیں جو فور سائیڈ پیچ کس کی مدد سے اس میں جو ہے نوہ سکرو کو اچھی طرح اس کیاب میں فکس کر دیں اس کی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی ایک پیچ پیچ جو ہے اس کو اچھی طرح فکس کر دینا ہے تاکہ جو کیٹ بغیرہ ہے یہ بالکل نہ اپنی جگہ سے ہی لے ایک جگہ پر فکس رہے ہیں یہ اچھی طرح فکس ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ پلیٹ کا نشان بڑھا ہو اس پارا مولڈ ادھر جو کھمبا بنا ہوا ہے اس پر ٹو ٹونٹی مولڈ ہی لکا جہاں پر بابڈاک سپلائی دیں گے اور تیسری یہ جو تار ہے جو وائٹ اور بلیک ہے یہ سینسر ہے موٹ کا یہ ڈینڈے کے ساتھ ہولڈر جو ہے اس کو اسی طرح اس کے نٹ اور بولڈ کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کا جو ہولڈر وہ اچھی طرح فکس ہو گیا اب یہ کیپ جو ہے جس میں کٹ لگی ہے اس کو آپ جہاں چاہے فکس کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے وہ ایک سکرو لگا ہوا ہے جس کو ایک فلیٹ پیچ کس کی مجھ سے آپ جہاں پر سیٹ کرنا چاہے وہاں سیٹ کر سکتے ہیں جہاں ہولڈ کرنا چاہے وہاں یعنی کہ وہاں آپ کو اس کو کیپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بار ہی آتی ہے اس کے ونگز کی چلوائیے دیکھتے ہیں جہاں اس پنکے کو ہم نے لگانا ہے یہ اس کے ونگز ہیں یہ تمام سکرو اتار کر یہ تینوں ونگز اس کے ساتھ اچھی طرح فکس کر دینا ہے یہ جو اس کے پر ہیں یا ونگز ہیں اس کے نیچے یہ ایک گیس کی ٹائپ لگائی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پر وغیرہ ہیں اچھی طرح فکس ہو جائیں اور وائبریٹ ہمارا جو پر ہے پنکے کا وہ نہ کریں اور پنکے میں جو شور آتا ہے سام ٹائم تو چلتے سمیں وہ اس میں کوئی شور بھی نہ آئے ان تمام جو سکروز ہیں ان کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی لوزنگ وغیرہ نہ آ رہے ہیں جس جگہ پر ہم نے اس پنکے کو لگانا ہے وہاں پر آل ایڈی ایک بارہ مولڈ کا پنکہ لگا ہوا ہے اس کو ریپلیس کر کے اس ایسی ڈی سی فین کو ہم لگائیں گے کیونکہ وہاں پر بارہ مولڈ کی سپلائی بھی ہے اور ٹو ٹوانٹی سپلائی بھی ہے اس کو ٹو ٹوانٹی سپلائی دیں گے یہ بلو اور ریڈ وائر ہے اور اس کے اوپر ٹیگ بھی لگا ہوا ٹو ٹو ٹوانٹی بولٹ ہے یہ ایسی کا اور ساتھ میں اس کے بجلی کا پول بنا ہوا ہے جو اس چیز کی پہچان ہے کہ یہاں پر آپ نے وابڈا کی سپلائی دینی ہے یا ٹو ٹوانٹی بولٹ ہی دینے کیونکہ اس کیٹ کے ساتھ جو وائرز لگی ہیں وہ چھوٹی ہیں اس لیے ہم نے ساتھ ایک وائر کنیکٹ کی ہے تک یہ وائر جو ہے وہ ہماری جو سیلنگ روز لگی ہوئی ہے وائرنگ میں وہاں تک پہنچ سکتا دونوں وائرز کے اوپر اچھی طرح ٹیپ کر لی ہے تاکہ آپس میں کوئی بھی وائر جا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر شارٹ سرکٹ کا موجب نہ بنے اسی طرح آگے ہمارے پاس اسی کیٹ پہ دو وائرز نیکل نہیں بارہ مولٹ کی فیلال ہم نے اس فین کو جو ہے نا وہ واپ ڈا پہ چلانا ہے تو اس لیے ہم بارہ مولٹ کی جو وائرز ہیں اس پر ٹیپ لگا جو ہمارے پنکھے کی ہے یہ کٹ بالکل تبدیل ہو چکی ہے اب ہم اس پنکھے کو چھت کے ساتھ ہینگ کریں گے یہ سیلنگ کا جو پیس ہے اس پہ ہم رکھ کے چک کریں گے کہ اس کا جو راڈ ہے پنکھے کا وہ اس پہ پاس آنی جا سکتا ہے کہ نہیں یہ سب چک کرنے کے بعد ہم اس فین کو گارڈر کے ساتھ ہینگ کریں گے کیونکہ سیلنگ کے پیچھے گارڈر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہک لگی ہوئی ہے اس ہک میں ہم نے اس فین کو ہینگ کر دیا ہے یہ جو کیپ ہے اس کو اوپر کر دینا اور سینسر کی جو وائر ہے اس کو باہر نکالنا اور سیلنگ روز میں یہ جو وائرز ہم نے کنیکٹ کی ہیں تو ٹو ٹونٹی وولٹیج کی اس کو ہم سیلنگ روز میں لگائیں گے سیلنگ روز میں آر لیڈی جو ہماری وابڈا کی جو سپلائی ہے وہ آ رہی ہے سیلنگ روز کے جو کنیکٹر ہیں اس کے جو سکروں ہیں اچھی طرح ہم ٹائٹ کریں گے تاکہ ہماری جو وائر ہے فنکے کی وہ لوس نہ رہے فیز اور نیوٹرل دونوں وائرز ہم نے سیلنگ روز میں لگا دی ہیں اور سیلنگ روز کا جو کائپ ہے وہ چیترہ باندھ کر دیں یہ سینسر ہم نے باہر نکال دیا ہے تاکہ جو ہمارا فین کا رموٹ ہے اس کو کنیکٹرونے میں دکت پیش نہ آئے یہ فین کا رموٹ ہے الیکٹرک بورٹ سے ہم بٹن آن کرتے ہیں اور اس کے بعد رموٹ کی پاور سے آن کریں گے یہ ہمارا جب ایسی ڈی سی فین ہے یہ آن ہو چکا ہے اس رموٹ کی مدد سے ہم اس کی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ اگر ٹائمر لگانا تو ٹائمر پہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے گھنٹے جلے اور اس کے بعد آٹومیٹک یہ فین بند ہو چکا ہو جائے اس کے اوپر لکھاں ٹو ہاورز فور ہاورز فور ایچ لکھا ہوا اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے